بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے بچوں سے کہا بچوں کس کس نے جنت میں جانا ہے اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کس کس نے جنت میں جانا ہے جی سمجھ جانا ہے ایک بچے نے ہاتھ نہیں اٹھایا پتہ ہے آپ کو ایک بچے نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو تیچر نے بولا بیٹا آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے تو اس بچے نے کہا استاد صاحب تیچر مجھے مسئلہ یہ ہے کہ امی نے کہا تھا کہ گھر سے سکول سے سیدھا گھر آنا تو اس لیے میں نے ہاتھ بھی اٹھایا سمجھ گیا آپ یہ اچھو تو آپ نے جنت میں جانا ہے نا ہاں انشاءاللہ گھر بھی جائیں گے اب انشاءاللہ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مورا ملان گناہ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی سعادت مندی ہے سب نے نات پڑی ماشاءاللہ کسی نے حمد پڑی کسی نے نات پڑی بڑا دل خوش ہو رہا تھا ہو رہا تھا نہیں جس کا دل خوش ہوا اس پورام کو میں شامل ہو کر اس پورام میں ناتے حمد سن کر وہ کہیں سبحان اللہ مجھے لگ رہا ہے ابھی سب تک آواز نہیں پہنچی ہے آپ سب مل کر کہیں نا کیا پیچھے والے بھی کہتے ہیں بھائی پیچھے والے کہیں گے تو آگے والے کھاموش رہیں گے ایسا ہے سب مل کر کہیں سبحان اللہ اب دیکھیں میری بات بہت سے سنیے گا ہمارے آقا جن کا ہم اور آپ ملاد ملانے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کریم کتنے سخی اور کتنا نوازنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بچہ یقیم ہو گیا وہ بچوں وہ بچوں وہ بچہ جو تھا وہ غیر مسلم تھا کون تھا بولیے آپ کون تھا یعنی وہ مسلمان نہیں تھا اور وہ یقیم ہو گیا یعنی اس کے ابو کا انتقال ہو گیا اب جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا کہ مجھے جو ہے نا اپنی امی کے لئے چادر چاہیے تاکہ وہ اپنے جسم کو دھاپ سکے کیونکہ اس دور میں گربت بہت زیادہ ہوتی ٹھیک ہے آج بھی یہ نا گربت لیکن اس دور میں بہت زیادہ ہوا تھیں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور کا واقعہ ہے اس بچے کے رشتہ داروں نے چاچا نے ماما ماما نے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا کسی نے بھی چادر نہیں دی اب کسی نے بتایا کہ اس شہر میں شہر مدینہ میں ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی بندہ آئے سوال کرے وہ کبھی لا نہیں فرماتے کبھی منع نہیں فرماتے بلکہ عطا فرما دیتے تو اب وہ گیا اپنی امی کے پاس اور پوچھا کہ امی جان ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت ہے جن کے پاس میں چازم مانگنے جا رہا ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں ہر کام اپنے والدین کی اجازت سے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے سب بولیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اس کی اجازت سے والدین کی والدین کس کو بولتے ہیں ممی اور پاپا ہاں تو اب جو ہے نا اس نے جب یہ بتایا تو اس امی نے کہا بیٹا وہ اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں اگر تم ان کی پاس جاؤ گے تو کہیں ان کا دین ایکسپٹ نہ کر لو کہیں تم مسلمان نہ ہو جاؤ تو بیٹا مسلمان نہ ہونا اور چادر لے آنا اس بچے نے کہا امی ٹھیک ہے وعدہ پرومس میں مسلمان نہیں ہوں گا وہاں سے چادر لے آنا اب وہ جاتا ہے حضور کے پاس کس کے پاس بولیے نا حضور کس کو نیند آ رہی ہے آ رہی ہے اوہو ہاں بھی دھا دیا بھئی آ رہی ہے ہاں بھئی کس کو بھوک لگی ہے گرمی کس کو لگ رہی ہے اوہو ہاں سب کو ہی لگ رہی ہے پھر بھی سنو ٹھیک ہے یہ تو میں نے صرف آپ کو آپ کو اس لیے پوچھا آپ سوچیں گے کیا بھئی ایسی لگانے والے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں اب آپ سنیے توجہ سے ٹھیک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچا اور اس نے کہا مجھے آپ سے چادر چاہیے اپنی امی جان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے چادر مانگی تو کہا میری ایک شرط ہے میں آپ کے دین پر ایمان نہیں لاؤں گا میں مسلمان نہیں ہوں گا مجھے اپنی والدہ کے لیے چادر چاہیے میرے تمام عزیزوں نے کسی نے بھی میری ہیلپ نہیں کی مجھے کیا چاہیے چادر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ہیلپ مانگنے آئے چاہے وہ کلاس پیلو ہو کلاس پیلو سمجھتے ہیں آپ میں سے کون کلاس پیلو کے ساتھ بیٹھا ہے جب ہی جب ہی آگے پیچھے پارٹیاں چل رہی تھی ہیں بسکٹ شیئر ہو رہے تھے بوتلیں شیئر ہو رہی تھی ہیں ایسا ہی ہے نا کیوں ہو رہی تھی کیا کہ میری فرینڈ کو پیاس لگے گی تو میرے پاس پانی زیادہ ہوگا تو میں اپنی فرینڈ کو دے دوں گی یا دے دوں گا چھیک ہے مدد ہمیشہ کرنی چاہیے ہیلپ ہمیشہ کرنی چاہیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیا کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا مجھے اپنی والدہ کے لیے امی کے لیے ممہ کے لیے کیا چاہیے ہے بھائی کیا چاہیے چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر اسے چادر عطا کیا اور چادر لے جانے کے بعد جب اس نے اپنی امی کو پیش کی تو اس کی امی نے کہا بیٹا انہوں نے کچھ کہا کہا امی جان کچھ نہیں کہا ویسے ہی چادر عطا فرما دیا تو ہمیں بھی اپنے کلاس فیلو اپنے عزیز قارب کنچ ہوا آگیا بلی آگئے چکلی آگئے کیا ہو گیا بھائی خیر ہے اللہ خیر فرما اللہ خیر فرما چلیں بیٹ جاؤ بھائی بیٹ جاؤ چلے جائے گی آپ بھی وہاں دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں دیکھو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا اور چادر عطا فرما ان کی ممہ نے بتا ہے کیا کہا سن لو بیٹا سن لو بیٹا چلو پہلے دیکھ لو چلے گی کیا دی چکلی چلو بھائی بیٹھ دے چلو سنو صحیح چلو سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا چادر عطا فرما دی اب اس کی امی نے کہا کہ بیٹا کچھ کہا کہا کچھ نہیں کہ امی تو کہا جنہوں نے چادر عطا فرما دی کیوں نہ ہوں ان کا کلمہ پڑھ کیوں نہ ہوں ان کا کلمہ پڑھ آئیے آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اب ایک آواز ہو کر باواز بلند کلمہ تیبہ کون سنائے گا یہ بڑے بچے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے بھائی جس طرح میں آگے کا دیکھ سکتا ہوں پیچھے کا بھی تو دیکھ سکتا ہوں بھائی چلیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اعتمام کیا اسکول والوں نے تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ اس اسکول کی جو ہمارے پرنسپل ہیں جو ہماری ٹیچرز ہیں ان کی ہم نے بات ماننی ہے کیوں کیوں کیونکہ وہ ہماری کیا کرتی ہیں یہ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں کیا دس اوپے دیتے ہیں چیز دیتے ہیں نہیں بلکہ تربیت کرتے ہیں آپ کو کالیفائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کا اہدرام بھی کرنا ہے اور اپنے کلاس پیلو کا بھی اہدرام کرنا ہے اور روزانہ کی بنیاد تر سکول چھٹی بچیاں زارہ جواب دے رہی ہیں بچے کیوں بھئی بچہ آپ بھی بولیں چھٹی نہیں بھائی تیچر سے بطمیزی نہیں مہباب سے بطمیزی نہیں اچھا بچہ اب آپ بولیں گے بھئی اچھا بچہ کیسے بنے کیا چھٹا بیٹھے ہیں اچھے کام کر کے اچھے کام کر کے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک وزیوہ بتاؤں کہ اچھا بچہ کیسے بنے اب آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا اسکول میں اچھا نام ہو میں پاس ہوتا رہوں میری ٹیچر تعریف کرتے رہے مجھے جو ہے نا کہنا میں میرے والدین بھی تعریف کرتے رہے مجھے سبب جو ہے لیسن جو ہے جلدی جلدی یاد ہو جائے کون چاہتا ہے کون فست آنا چاہتا ہے اب سب کو تو فست نہیں کر سکتے نا بھائی محنت کریں گے نا انشاءاللہ پاس تو ہوں گے نا کم از کم ہوں گے ٹھیک ہے اب وزیوہ سن لیجئے جب بھی کمی سمت یاد نہ ہو لوگ آپ کو بولیں کہ بیٹا شیطان بیٹا ایسی حرکت نہیں کرو بہت تنگ کرتے ہو وہ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تین مرتبہ کیا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آؤذ باللہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دیں پھر انشاءاللہ آپ Boris سبق یاد ہونا رب اللہ، بولو نا جاں رب العزت ہمیں عمل کی توفی کتا فرمائے ہمیں بہت زیادہ بیان نہیں کرتا تاکہ ایسا نہیں ہو کہ آپ بلکل تھک جائیں آپ بڑھیں تو یہ تو کاری شاہ بلواتے ہی رہتے ہیں بھئی یہ کیا طریقہ اللہ 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 پڑھے اللہ 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 حمکو بولانا يا رسول اللہ حمکو بولانا يا حبیب اللہ یہ Details کو یاد ہے ہمantage جن کو یاد نہیں ہے وہ برابر میں سے اس حوالے سے چلنگ کر سکتے ہیں جس کو یاد نہیں ہے وہ دیکھنے برابر میں کون پڑھ رہا ہے ہاتھ اٹھالو کس کو یاد ہے اب بڑھو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم شہر جائیں گے آپ مجھے بتائیں حضور کے شہر کا نام کیا ہے مرکا میں چٹنگ کر کے سب ایک آواز سے بھولیں کیا مکیہ شہر مدینہ اتنا پیارا شہر ہے وہ یہ ایمو شہر ہے جس سے اللہ اس کے محبوب محبت کرتے ہیں جب ہم اور آپ جائیں گے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ جائیں گے بابا سے بھل گئیں جب کیا ہوگا ادب سے ہاتھ بانے ان کے راہ سے پڑھنے ہوگے ادب سے ہاتھ بانے ان کے راہ سے پڑھنے ہوگے سنے ری جانیوں بھائیوں نظارا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بھلوائیں گے یا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو گناہ یا رسول اللہ سہر کا اپ تھا پیاری گلیاں سہر کا سہر کا مبارک مبارک خوش ایسی مبارک محمد مصطفی مبارک محمد مصطفی م ... مبارک محمد مصطفreib مبارک مصطفی ملک مصطفی والیم تیر اور تیر اللہ رب العصد آپ سے کچھ رکھے آباد رکھے اور اسکول کی اس صحیح کو رب العصد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ بقیہ سلسلہ جاری رہے گا دعا ہونی ہے یہ ابھی چل رہے گا ابھی چلے گا یہ باقی انشاء درد پاک پڑھیں جی اللہ مسلم نے آنا سیدنا و مولانا محمد درد پاک پڑھیں جی اللہ مسلم